السلام علیکم hope you're doing well so we will continue the module number six that is on page issue and lecture number seven جس میں آج ہم discuss کریں گے on page optimization of article for affiliate website وہ سارے views کی جو ہے وہ request آ رہی تھی کہ آپ affiliate articles کو بھی in detail discuss کریں اس previous lectures میں ہم جو ہے وہ on page of single post optimization کو in depth جو ہے a to z جو ہے وہ discuss کر چکے ایک چیز کو زہر ہے اس میں جو ہے فیلیٹ میں کچھ ایکسٹر چیزیں آ جاتی ہیں like product description ہو گیا affiliate links ہو گئے ان کو کیسے insert کرنا باقی division of articles and so on کچھ چیزیں ہیں جو ہم ان کو اسی lecture میں cover بھی کریں گے تو ریزن اس کو جو ہے وہ discuss کرنا اس لیے تھا کیونکہ affiliate sites پہ جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ hits پڑتی ہیں اور جو ہے site سے ایک رفعہ اوپر جا کے اور بالکل dead ہو جاتی ہیں تو کچھ بہت سارے reasons ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ google ان کو hit کرتا ہے تو وہی آج ہم discuss کریں گے اور last پہ جو ہے میں آپ کو ایک trick بتاؤں گا کہ آپ جو ہے اپنے honest reviews کو کیسے ایک جگہ compile کر سکتے ہیں کیسے آپ کو پتا چلے گا کیونکہ کوئی بھی اگر ہم product ہے کوئی کسی نیشی کسی product پہ نیش ہماری ہے تو ہم زہرہ اسے اگر وہ US کے کوئی product ہے تو زہرہ اسے ہم جو ہے وہ test نہیں کر سکتے review نہیں کر سکتے زہرہ ہم نے ایک وہ idea لینا ہوتا ہے تو وہ میں آپ کو trick بتاؤں گا بہت آسان ہے جس سے آپ کو بہت honest reviews ملیں گے اور جو ہے پھر آپ کی traffic بھی زہرہ انقرید ہوگی جب آپ کو ایک honest review جو provide کریں گے تو چلتے ہیں screen پہ سب سے پہلے ایک چیز کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ google ایک ایسا search engine ہے جس کو زیادہ سے زیادہ information چاہیے ٹھیک ہے information like جو ہے اگر کوئی user بھی آتا ہے تو وہ google پہ کیوں search کرے گا کیونکہ وہ اس product یا کسی چیز کی وہ information چاہتا ہے تب ہی وہ اس کو search کرے گا نا تو یہ سمجھ لیجئے کہ google جو ہے بس وہ اسے چاہیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی website بنا رہا تو وہ مجھے زیادہ زیادہ جتنے بلاغرز ہیں وہ بس مجھے information ہی provide کریں تو اس کی وہ privilege بھی اسی website کو دے گا جس کا content جو ہے وہ جو ہے informational base پہ زیادہ جو ہے وہ content to score all content ہی جو ہے وہ informational زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو division of articles in affiliate website میں جو ہے ہم informational کے لیے 70% رکھتے ہیں اور جو ہے commercial کے لیے ہم 30% رکھتے ہیں اب انفرمیشنل کا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کون سے articles آتے ہیں یہ how to ہو گیا when what why یہ والے جو articles ہوتے ہیں جس میں ہم کوئی نہ کوئی information provide کر رہے ہوتے ہیں ان کو informational articles کہتے ہیں اور commercial میں جو ہے یہ best top cheap affordable حصہ کے discounted حصہ کے یا جو ہے وہ بالکہ informational میں guides بھی آ جاتی ہیں reviews آ جاتے ہیں تو یہ informational articles ہوتے ہیں تو commercial میں اسی طرح best top cheap affordable جو ہے discounted اور اور بھی keywords ہوتے ہوں گے تو overall یہ keywords جو ہیں وہ mostly used ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کرنا چاہے اگر آپ کوئی new blog start کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے 10 article at least جو ہے وہ informational ہی ڈالیں گے اس میں تو یہ آپ جو ہے وہ commercial جو ہے وہ نئی article آپ نے جو ہے وہ post کرنا کیونکہ تاکہ google کو یہ لگے کہ یہ اس جو ہے نا اس product specific product کی ایک authority بننا جا رہا ہے اسے سب بتا ہے اس کو سب آتا ہے ٹھیک ہے تو google بھی جو ہے وہ آپ کو day by day جو ہے وہ ranking دے گا اور اس کے بعد جب آپ 10 article لکھ لیتے ہیں then جو ہے آپ commercial article کی طرف آئیں گے وہ بھی استانی کہ آپ دھڑا دھڑ پھر آپ commercial ڈالنا شروع کرتے ہیں آپ اس division رکھ سکتے ہیں کہ آپ پھر اس کے بعد ہے ہر تین ایک informational article کے بعد جو ہے وہ commercial article جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ commercial article پہ ہی جو ہے آپ ساری جو ہے affiliate linking وغیرہ کریں گے جب آپ product review کریں گے like اگر آپ top 10 products کا review کر رہے ہیں تو اس میں آپ ساروں کو جو ہے وہ ان سب کی جو ہے وہ affiliate linking کریں گے تو یہ چیز کلیر ہوگی کہ آپ نے division کیسے کرنی ہے informational کے لیے 70% اور 30 کے لیے اور commercial کے لیے sorry 30% ٹھیک ہے یہ چیز کلیر ہوگی جنم تھوڑا practically بھی دیکھ لیتے ہیں میں نے آپ کے لیے جو ہے ایک article لکھا بھی ہے تو اس میں آپ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے وہ main title ہے اس کے بعد جو ہے اپنے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ first paira میں ہیں جو ہے وہ تھوڑا emotionally user کے ساتھ کھیلیں گے اسے attach کرنے کوشش کریں گے engage کریں گے اپنے content کے ساتھ تو اس پر یہ لکھا ہے if you love spending your days fishing in the ocean you need a kayak that can handle the waves keep you safe in this article تو اس کے فوراں بات within first paragraph ہی جو ہے آپ اپنا promise content دے دیں گا ہمارا promise content کیا ہے best ocean fishing kayaks جو ہے وہ ہم نے ان کو بتانی ہے کہ best fishing kayaks for ocean کون سی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے جو ہے وہ provide بھی کہا دیا best choices on most reviewed kayaks for ocean kayak یا kayak جو بھی whatever اسے کہتے ہیں تو یہ ایک boat ہوتی ہے جو fishing boats ہوتی ہیں striking کے لیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ جو ہے تین یا چار جو ہیں وہ ہم نے provide کر دی ہیں اب یہ اتنا جو ہے وہ visually نظر نہیں آرہا جیسے ایک جو ہے وہ ایک جو ہے sentence ہی لکھا ہو ہے تو آپ simple کیا کہہ سکتے ہیں میں ایک idea دے دے دیتا ہوں آپ کو باقی زہر ہے جتنا آپ اسے وہ اچھا کر لیں گے کیونکہ time بھی نہیں ہوتا کہ میں ایک ایک تیز کوئن ڈیٹیل بتاؤں تو میں اسے کیا کروں گا simple اس کو یہاں پہ کس content کے ساتھ paste کروں گا اور یہاں میں لکھ دیتا ہوں best choices to consider ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور باقی یہاں سے یہ style ہو گیا رہا ہے اس میں سے ہم کوئی بھی راکھ سکتے ہیں جو ہم سے بہتر لگ رہے ہیں یہ کچھ بہتر ہے مطلب یہ ایک طرح کا ہمارا informational box ہو گیا تاکہ کہ اگر کوئی user آتا ہے تو فوراں اس کی جو ہے وہ نظر جائے گی there are visuals پہ جو ہے وہ ہم لوگ جو ہیں وہ attract ہوتے ہیں فوراں تو جہاں سے وہ user آئے گا تو فوراں اسے یہ informational box ایک طرح کا ملے گا جس میں وہ پڑھ لے گا تو وہ جو اور زیادہ engage ہو گیا جو اور زیادہ engage ہو جائے گا ٹھیک ہے then وہ next اس کا دل کرے گا کہ میں باقی چیزیں کو بھی پڑھوں اگر اس نے یہ تین چارٹ پی ہیں تو اس کے آگے جو ہے پھر آپ جو ہے one by one جو ہے وہ ایک ایک جو product ہوگی اس کو آپ وہ جو ہے اس کی description لکھیں گے اس کے features وغیرہ لکھیں گے تو اس طرح جو ہے وہ اپنے affiliate articles کو رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے پھر آپ تھوڑی بہت اور changes آپ یہ تھوڑا simple اور اس کو style میں جا کے دیکھ لیتے ہیں box shadow یہ آپ دیکھیں اور بہتر ہو گیا تو اس طرح آپ اور جو ہے جتنا آپ اس کو explore کریں گے آپ کو اور اچھی چیزیں ملیں گی میں فیلال جو ہے تھوڑا بہت ہی آپ کو guide کروں گا آگے جو ہے explore کرنا آپ کو کام ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ جو icons ہیں وہ بھی change کر سکتے ہیں تو بہت سارے icons ہیں چلیں ہم یہ ڈلی use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دل کو ڈل بڑا ہوتا 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 ہے ہم ٹھوٹا ہی رکھتے ہیں بس ٹھیک ہے تو یہاں سے اب کچھ بیتر لگ رہا ہے اس سے at least جو ہے نا وہ user آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ یہ کچھ لکھا ہے میں نے بولڈ بھی کر دیا تو اور بہتر ہو گیا باقی اس کو آپ جو ہے ہے وہ colored کریں اور جو مرضی کریں وہ آپ پہ ہے جتنے اس کو اچھا بہتر بنا سکتے ہیں یہ چیز clear ہوگی آپ نے promise content جو ہے within first paragraph provide کر دینا تاکہ جو آپ کا آنے والا user ہے وہ engage ہو گئے یہ نہیں ہے کہ آپ بہت سارے user آپ دیکھیں competitors بھی دیکھیں گے کہ وہ نیچے end پہ جا کے آپ کو بتائیں گے یہ چیز ہے تو آپ یہاں سے read لیں تو یہاں سے ہی آپ جو ہے وہ اس کے بعد آپ نیچے جو ہے وہ table دے دیں کہ جو ہے وہ check prices کا کہ آپ جو ہے simply جو ہے وہ اپنے affiliate link کے ساتھ جو ہے آنے آگے جو ہے وہ redirect کر دیں جو رکھر کر دیں ٹھیک ہے یہ چیز clear ہوگی آپ نے within first paragraph جو ہے وہ اپنا promise content provide کر دینا جو چیز وہ user do نہیں آیا ہے then کیا کرنا ہے پھر آپ جو ہے take to copy جو ہے وہ copied images کو آپ use نہیں کریں گے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ simple جو ہے وہ amazon پہ چلے جائیں یہاں سے this question by ox amazon سب سے بہتر حل تو یہی ہے کہ آپ youtube پہ simple جو ہے وہ لکھیں بلکہ میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں پہلے وہ سب سے بہتر طریقہ اس کے بعد اگر وہاں سے بھی نہ ملے تو then آپ جو ہے وہ amazon کی جو ہے وہ product images جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ youtube لکھ دیں اب یہاں سے جا کے جو ہے نا اب جب آپ کو یہ ویڈیو open کریں گے نا تو آپ وہاں سے real images جو ہے وہ آپ ڈون سکتے ہیں بیٹھنا آئے باقی خیر ہے یہاں سے دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ جو ہے وہ 1080p پہ ویڈیو کی جو ہے وہ quality کر کے یہاں سے آپ real images اٹھا سکتے ہیں اور دیکھیں جو ہے وہ user engage بھی ہوتا ہے جب آپ کو جیسے آپ کوئی بھی brand اگر کوئی آپ نے چیز order کرنی ہے تو آپ اگر let's suppose آپ دراز پہ جا رہے ہیں تو دراز پہ جا کے آپ سب سے پہلے نیچے جو ہے وہ reviews دیکھیں گے اور reviews میں picture دیکھیں گے کہ وہ real کیسے دیکھتی ہے ٹھیک ہے جتنی آپ real images upload کریں گے اتنا جو ہے وہ user جو ہے وہ impress ہوگا اور impress ہوگا تو وہ آپ کے affiliate links پہ جائے گا اور جو ہے وہ چیز buy کر لے گا اور آپ کو آپ کا commission مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے زیادہ زیادہ real images use کرنی ہے اور اس کا سب سے بڑا advantage یہ ہوگا یہ اب کیا simple کر سکتے ہیں یہاں سے اب یہ ایسے ہوا یہاں سے اب وہ snippet tool جو ہے وہ ہر اس پہ browser میں ہوتا ہے built in تو اس کو آپ یہاں سے لے کے capture کر لیں گے اور simple upload کر لیں گے اگر تھوڑی آپ کو editing کرنی ہے تو وہ آپ اس پہ کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ even کے جو ہے وہ کچھ لکھ بھی سکتے ہیں اپنا logo بھی لگا سکتے ہیں تو وہ ایک جو ہے وہ ایک professional چیز ہو جائے گی بلکل ٹھیک ہے اور نہ وہ اس پہ کوئی copyright آئے گا یہ نہیں کر سکتے تو آپ simple جو ہے پھر وہ amazon والا کام کرے amazon کی simple product images جو ہے وہ اٹھا لیں لیکن سب سے بہتر یہی طریق ہے اور اس suggestion کو آپ کو جو ہے وہ apply بھی کریں تو آپ کو جو ہے google کیونکہ دیکھیں google بہت سمارٹ ہے ہر چیز کو جو ہے وہ note کرتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا benefit دیتی ہیں آپ کو competitor سے جو ہے نا اوپر رکھتا ہے google جب آپ ان چیزوں کو ایک unique چیز کو apply کرتے ہیں ٹھیک ہے باقی اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں پھر simple جو ہے وہ آپ کو یہاں سے picture اٹھا لیں یہاں پہ اور بھی ہوں گی یہ images ہیں تو آپ یہ پھر images کو جو ہے وہ اٹھا لیں یہاں سے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو ہے باقی features وغیرہ تو آپ یہاں سے اٹھاتے ہیں یہ simple آپ نیچے آئیں گے تو یہ ساری product جو ہے وہ information آپ کو یہاں provide کر دی جاتی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ یہاں سے لے کے لکھیں باقی آپ rating بھی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں ایک کام کرنا ہے کہ کبھی بھی آپ جو ہے وہ affiliate sorry amazon کا word جو ہے وہ کبھی اپنے articles میں use نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ اس چیز کا آپ نے جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے نہ ہی آپ کبھی price mention کریں گی کیونکہ دیکھیں کہ price جو ہے وہ with a passage of time جو ہے وہ جو ہے وہ day by day change ہوتی رہتی ہے selectuate ہوتی رہتی ہے اب بار بار اس پر آپ نظر نہیں رکھ سکتے اور اس کو change کر سکتے آپ جو ہے وہ 100 لکھیں کل کو 150 ہوئی ہو تو وہ چیزیں جو ہے آپ نے یہ کام نہیں کرنا کہ آپ جو ہے وہ price کو بھی mention کریں ٹھیک ہے میجیز والا مسئلہ بھی حل ہو گیا then ہم دیکھ لیتے ہیں social profiles یا بلکہ author author profile یہ eeat کے perspective سے بہت ضروری ہے eeat کا وہ پتہ ہوگا expertise جو ہے expertise experience authority google اس چیز کو بہت زیادہ serious لیتا ہے جب آپ ان چیزوں ان چار چیزوں کو پورا کر لیں تو سمجھ سمجھ لیں کہ google جو ہے نا آپ کو اپنا سمجھنے لگ جاتا ہے then جو ہے نا آپ کو بس بہت زیادہ priority دے گا google ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں yes ڈیس پوشن فشنگ کا ایک کر لیتے ہیں یہاں سے ہم چار یا تین چار آرٹیکل جو ہیں وہ top کے اٹھا لیتے ہیں پھر آپ کو میں کچھ چیزیں ان میں سے بتاتا ہوں ٹھیک ہے ڈیبل جو ہے آپ اپنے اس سے پروائیڈ کرنے ہوتے ہیں چار پانچ جو ہے اپنی top کی پکس جو ہیں وہ آپ دیکھ لیتے ہیں اب میں جو ہے وہ author profile کا بلکہ آپ کو میں بتا رہا تھا وہ کہیں نہیں کہیں اگر آپ آپ دیکھیں ایک پلس پوائنٹ ہے کہ آپ آثر پروفائل ایڈ کریں گے آثر پروفائیڈ جو ہے وہ اس perspective سے ہوگی کہ آپ ایک جو ہے وہ authority ہیں اور آپ واقعی خود بھی ہے کہ یہ جو ہے وہ test کرتے ہیں یہ reviews کرتے ہیں یا آپ خود kayaking کرتے ہیں تو تب آپ جو ہے وہ انہی basis پہ جو آپ نے website بنائی ہے اور آپ اپنا experience شیئر کر رہے ہیں یہاں پہ بھی مجھے نہیں نظر آئی کوئی جو ہے وہ author profile تو باقیوں کو بھی دیکھ لکھتے ہیں کئی نہ کئی تو لازمن ہوگی کیونکہ author profile جو ہے وہ ایک بڑا ضروری part ہے اور sometimes وہ سے جو ہے وہ bloggers جو ہے وہ اس چیز کو consider نہیں کرتے ہے ٹھیک ہے یہ بھی نہیں ہے اب جی clouds لے رہا گیا ہے کہنے لیکن تو لازمن ہوگی جاتے ہیں یہ دیکھ یہ ہوتی اور آر 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 پروفائل اب اس نے اپنا نام دیکھیں ڈیویڈ چین امور جو بھی ہے ڈیویڈ میٹس ڈیویڈ موسٹ آف ایوری سمر لیڈنگ اب یہ اس نے اپنی ایک انفارمیشن دے گیا کہ یہ خود بھی ایک کائکر ہے اور سکلڈ جو ہے وہ کائکنگ کرتا ہے اس کی بیسیس پہ یہ ایک آثورٹی بیلڈ ہوگی آپ گوگل کو پتا ہے کہ جو ہے یہ خود بھی اس میں چیزیں جو ہے وہ ایکسپیرینس کی ہیں تو گوگل جو ہے وہ اس کو پریویلیٹ دے گا اس کو جو ہے وہ اس چیز کا بینفیٹ بہت زیادہ ہوگا تو آپ بھی کیا کریں کوئی بھی گورے کی جو ہے وہ پکچر اٹھا لیں اور اس پر بھی کچھ بھی لکھ دیں کہ بھئی ہم ٹیسٹڈ یا میں جو ہے وہ ایک کائکنگ ایکسپرٹ ہوں میری ایک شاپ ہے یا اس آپ کچھ بھی جو تھوڑی بہت ڈسکریپشن ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ آثر پروفائل بہت ایزی ہوتی ہے ورڈ پیس سے بن جاتی ہے اس پہ آپ مزید سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سے ٹرٹوریلز مل جائیں گے میں نے آپ کو ایڈیا دینا ہے ٹھیک ہے یہ چیز کلیر ہوگی دن ہم جاتے ہیں سوشل پروفائل سے سوشل پروفائل پروفائل تو ویسے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں یہ بھی ایک آپ جو آثورٹی بیلڈ کرتی ہیں اور جو ہے رسورتی بھی زیرہ اس میں آ جاتی ہے تو یہاں پر بھی یقینین ہوں گی ہر ویب سائٹ پر ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ اس نے آل ریڈی جو ہے وہ پنٹ کیے ہوئے ہیں فیس بک انسٹرگرام پنٹرسٹ یوٹیوب تو یہ چیز یہاں چیزیں میں نے بھی لکھی ہوئی ہیں تو یہ چیزیں بھی آپ نے جو ہے اس میں انکلوڈ کرنی ہے دن آ جاتا ہے جو ہے ایمازون ورڈ کا بھی ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کر لیا اب آ جاتا ہے کہ آپ نے اب بہت سارے جو بلاغرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہٹ لگنے کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ہی افیلیٹ لنک کو بار بار جو ہے وہ انسٹرڈ کریں گے لائک اب یہاں پہ تھی یہ والی اب یہاں پہ آپ دیکھیں اس نے ایک اچھا خام کی ہے کہ اس نے صرف ایمازون جو ہے وہ ایمازون کو یہ لنکس نہیں انسٹرڈ کیے ہوئے اس نے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے ڈیفرنٹ افیلیٹ کے کیے ہوئے یہاں پہ دیکھیں شاپ ایٹ ہے ایک ایو آوٹ ڈورز ہو گیا یہاں پہ دیکھیں یہ سیچلز شاپ ایٹ یہ ڈیفرنٹ ہے دن یہ شاپ ایٹ ایمازون ہے دن یہ مطلب اٹ لیسٹ آپ جو ہے وہ تین چار جو ہے یا دو اٹ لیسٹ دو تو جو ہے وہ اپنے کوئی بھی اور افیلیٹ لنکس جو ہے وہ پروائیڈ کریں گے تاکہ گوگل یہ نہ سمجھے کہ آپ جو ہے وہ افیلیٹ ارننگ کر رہے ہیں اور آپ اس کی طرف باعث رہے ہیں تو بس آپ جو ہے وہ ایمازون کو ہی پروموٹ کر رہے ہیں صرف اپنی جو ہے وہ ارننگ اپنے کمیشن کے لیے یہ جیس کلیر ہوگی کہ آپ نے ڈیفرنٹ افیلیٹ پروگرامز کو یوز کرنا ہے لائک ایمازون کے کمپیٹیٹر میں والمارٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے یا ان کی افیشل سائٹس جو آتے ہیں سام ٹائمز جو ہے پروڈکٹ کی افیشل سائٹس بھی جو وہ افیلیٹ جو ہے وہ کمیشن پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں تو آپ ان کو بھی انسٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے صرف ایمازون کو نہیں لے کے چلنا نہیں تو جو ہے وہ گوگل آپ کو سمجھے کہ آپ کمیشن کی کمیشن کے لیے جو ہے وہ آپ باعث ہے ان کی طرف تو یہ چیز بھی کلیر ہوگی دوسرا آپ کبھی بھی جو ہے وہ تو ہیوی ہیوی پلگنز جو ہے وہ فرنٹ اینڈ پر یوز نہیں کریں گے لائک ایلیمنٹرز ہو جاتا ہے وہ آپ کی سائٹ کو بہت زیادہ ہیوی کر دیتا ہے تو آپ لائٹ پلگنز کو یوز کریں جو آپ کو فائدہ بھی دیں اور آپ کی سپیڈ کی آپٹمائزیشن کو بھی جو ہے وہ برقرار رکھیں تاکہ آپ کی سائٹ کی سپیڈ سلو نہ ہو کیونکہ سائٹ کی سپیڈ سلو ہوگی تو گوگل بھی اس چیز کو سیریت لے گا جو بھی سٹیپ بیک کر جائے گا جب وہ سائٹ پراپرلی بیدن سیکنڈ ریسپانس نہیں کرے گی ٹھیک ہے اور آگے آجاتے ہیں انٹرنل لنکنگ انفارمیشنل میں ایسٹیز ہوگی جیسے سیمپل آپ کو بتائی گئی ہے اور باقی جو ہے وہ منی سائٹس آرٹیکل یعنی آپ کے کمرشل آرٹیکل جو ہوں گے اس پہ آپ نے جو ہے وہ کرا دیتا ہوں یہ چیز اب لائک یہاں پہ ہماری کوئی آگے یہاں پہ ہم بٹن لگاتے ہیں ڈاؤن لوڈ بٹن یہ بٹن آگیا ہمارا یہ اب بٹن ڈاؤن لوڈ یا چیک چیک پرائس کر لیں چیک پرائس پرائس ایٹ ایمازون ٹھیک ہے یہ بلکہ آپ سرف سیمپل چیک پرائس ہی رکھیں کیونکہ ایمازون کا کیوارڈ آپ نہ یوز کریں تو وہ بہتر ہے یہاں پہ یہ جو ہے وہ لکھا نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ آپشن آگے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں سے ہم جو ہے وہ امازون پہ چلیں یہ جو ہے وہ ہم اٹھا لیتے ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ انسرٹ کیا ٹھیک ہے اب یہ ہمارا ایک لنک لگ جا then جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ پہ ایک تو آپ جو ہے وہ چلیں یہ آپ کی مزی ہے کہ آپ سیم ٹیپ یا ونڈو پہ اوپن کر رہے ہیں یا نیو ٹیپ پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنے سپونسرڈ رکھنے ہیں ان لنکز جتنے بھی آپ انسرٹ کریں گے آپ فیلیٹ لنکز ہوں گے وہ آپ نے جو ہے وہ سپونسرڈ رکھنے ہیں نہ وہ نو فالو ہوں گے نہ وہ ڈاؤنلوڈ ہوں گے اس سانکہ کوئی بھی نہیں نہ وہ ڈو فالو ہوں گے آپ نے اس کو سپونسرڈ رکھنا ہے کیونکہ آپ ایکسٹرنل لنکنگ کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ گوگل کو بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو سپونسرڈ کر رہے ہیں جو ہے وہ آپ کو آپ کی ایسی او کو ہرٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہ چیز کلیر ہوگی اب ہم اس پر اگر کلک کریں گے تو یہاں tweet جو ہے ہمارا ちょっと sponsored link ٹھیکی ہے یہ چیز کی کلیر ہو گی آپ کے جتنے بھی انٹرنل لنکن کو آپ نے sponsor نہیں رکھنا ہے انٹرنل لنکن کو جوس آپ جو ہے وہ جو ہے انٹرنل لنکن میں تو آپ نے جو ہے وہ do faalow ھی رکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اگر external لنکنگ کچھ اور کر رہے ہیں لائک اب اس کے کمپیٹیٹر میں زیر آپ نے ایکسٹرنل لنکنگ نہیں کرنی آپ کسی اور سے ریلیونٹ لائک یوٹیوب کو دے رہے ہیں یا فیس بک کو دے رہے ہیں اس میں جو ہے آپ وہ اس کو جو ہے نو فالو رکھیں گے لیکن جو جتنے بھی افیلیٹ لنکس ہوں گے اس کو آپ نے سپونسڈ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ چیز کلیر ہوگی جن جو ہے ہم آ جاتے ہیں جوز انٹرنل لنکنگ یہ ہو گیا ہمارا یہ بھی کلیر ہو گیا جن آجاتے ہیں ایفی کیوز بیسے تو اب جو ہے گوگل نے کہہ دیے کہ ایفی کیوز جو ہے وہ اتنے بینیفیشل نہیں ہوں گے لیکن ہم پھر بھی جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے لاس پہ جو ہے آپ نے ایفی کیوز ریلیٹڈ جو ہوں گے وہ آپ ایڈ کریں گے اس میں یہاں پہ دیکھیں میں نے جو ہے وہ چھیں ایک تو کی ہیں اور اس کے علاوہ کنکلوجن جو آپ اس میں آپ پروائیڈ کریں گے اس میں آپ وہی چیزیں بتا سکتے ہیں کہ کون کون سی چیز کسی لیے بیسٹ ہے اور باقی جو ہے وہ آپ کو یہ میں اوورویو کرا دیتا ہوں آپ جو ہے وہ کوئی بھی اگر آپ کی اگر کسی جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کو سپیسیفکلی تو یہ ایک اتنا کمپلیٹ آپٹمائز نہیں ہے اس میں پھر مجھے وہ پروز اور کونس جو ہے وہ آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں آپ اس فیچرز اس کے بتاتے ہیں اس کے ڈرابیکس بتاتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ مطلب بہت زیادہ برائی نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ نے پھر بھی کونس جو ہے وہ بتانے ہیں تاکہ یوزر کو بھی پتا ہو کہ جو ہے وہ صرف اس کی اچھا اچھا یہ نہیں گنوا رہا اسے سب پتا ہے ان چیزوں کا یہ یہ فالٹس ہیں ٹھیک ہے فیچرز جو ہے وہ آپ ڈسکرائب کریں گے مطلب ایک وہ پروڈکٹ ڈسکرپشن کا ایک کمپلیٹ جو ہے وہ ٹیبل ہوگا اس میں آپ وہ ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں آپ اس میں بھی ان ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکس ہوئی بھی ہیں کتنی اس کی لینٹھ ہوتی ہے کتنے فیٹ جو ہے اس کی لینٹھ اور ویٹھ ہوگی باقی مطلب اوشنز بھی زیادہ وہ اچھا جو ہے وہ سروائیو کرتی ہے یا پھر ریورس پہ کرتی ہے یا لیکس پہ کرتی ہے جو ہے وہ چیزیں آپ ڈسکرس کرتے ہیں اس میں کمرشل آرٹیکل میں اب لاس پہ رہ گی کہ آپ نے آنس ریویوز جو ہے وہ کیسے گیزر کرنے جو کہ میں نے بولا تھا کہ آپ کا بونس پوائنٹ ایک طرح کا ہوگا سمپل جو ہے وہ آپ ایمازون پہ جائیں ایمازون کے لاس پہ جو ہے کوئی بھی آپ کے پروڈکٹ ہو ریلیٹڈ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ریویوز آپ یہاں سے آپ کو ایمیجز بھی مل جاتی ہیں لیکن یہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا یہ ہوتی بھی ریال ایمیجز ہیں لیکن آپ نے یہ کام بلکل بھی نہیں کرنا کہ آپ یہاں سے ایمیجز اٹھا لیں کیونکہ جو ہے وہ یہاں سے آپ جو ہے وہ پکڑے جائیں گے کیونکہ یہ چیزیں ہم نے ایمپلیمنٹ کی ہیں لیکن جو ہے وہ کام نہیں آتی ہے سب سے بہتر یوٹیوب بھی ہے یوٹیوب سے آپ جو ہے وہ ایمیجز لیں وہ بیسٹ ہے نہیں تو آپ ایمازون کے پروڈکٹ ایمیجز اٹھا لیں اب یہاں سے جو ہے وہ اپ آن ایس ریویوز جو ہے وہ گیدر کر سکتے ہیں چاہے اس میں جو ہے وہ ون سٹار ہوں پائپ سٹار ہوں جیسے مرضی آپ جو ہے وہ ٹاپ ریویوز یہاں پہ آپ آ جاتے ہیں موسٹ ریسنٹ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے باقی جہاں سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ کن لوگوں کو اب 4.2 ریٹنگ آؤٹ آ فائیو پائٹ سٹار سے اتنے دی اگر ون سٹار اگر بہت زیادہ ریش ہوتی تو آپ کو پتہ لگ جانا تھا کہ اتنی اچھی جو ہے وہ نہیں ہے وہ اتنی اچھی جو ہے اس کی وہ ریسپانس نہیں کر رہی وہ پروڈکٹ ٹھیک ہے باقی آپ بائی فیچرز دیکھ سکتے ہیں ڈیوریبیلٹی جو ہے کمفرٹ یہاں سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کون سی چیز میں ایکسپرٹیز رکھتی ہے کمفرٹ میں رکھتی ہے دوریبیلٹی میں رکھتی ہے اور باقی جو ہے آپ یہاں سے جو ہے وہ ریویوز دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہونیس ریویز ہوتے ہیں یوزر کی جو چیزیں وہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ جو ہے وہ اٹھا لیں اس کو جو ہے وہ ریڈائڈ کروا لیں یا کچھ بھی جو ہے آئیڈیا مین جو ہے وہ بات جس میں سے پک کر دیں تو وہ آپ اپنے آرٹیکل میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو دیکھیں 3 سٹار بھی ہیں ون سٹار بھی ہیں اس میں آپ وہ بتائے گا کہ جو ہے وہ کیا اس کے جو ہے وہ ڈراب ایکس ہیں تو ڈیٹیل ریویوز بھی ہوتے ہیں اور وہ سارا جو ہے آپ کو بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا مل جائے گا ٹھیک ہے ذہر ہم وہ آرڈر کروا کے ٹیسٹ نہیں کر سکتے ریویو نہیں کر سکتے تو اس طرح جو ہے آپ ایک آنیس جو ہے وہ ریویو جو ہے وہ ایک لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چیزیں ہماری کلیر ہو گئی اس کے علاوہ اگر کوئی چیزیں رہ گئی تو میں وہ دوبارہ ہم جو ہے ڈسکس کر لیں گے تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اللہ آفیس